اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطاب گناہان کبیرہ جل نمبر پانچ فائل نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو اناسی گناہ کبیرہ نمبر سینتیس سینتیسوں گناہان کبیرہ ادھا موت دافائے زکاة یعنی زکاة نہ دینا کبائر منسوسہ میں سے سینتیسوں گناہ زکاة واجب کو نہ دینا ہے چنانچہ جیسے کہ عبدالعظیم کے صحیفے میں امام محمد تکی امام علی رضا امام موسیٰ قاظم امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لئے قرآن مجید میں سریحاں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے چنانچہ ذکر شدہ صحیفے میں امام علیہ السلام نے اس کے قبیرہ ہونے کا سورہ توبہ کی چونتیسویں آیت سے استدلال کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس ہے اور جو لوگ سونہ اور چاندی جمع کرتے جاتے ہیں اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جس دن وہ سونہ چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا پھر اس سے ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پوچھتیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جسے تم نے اپنے لئے دنیا میں جمع کر کے رکھا تھا تو اب اپنے کیے کا مدہ چکو روایات میں بیان کیا گیا کہ شایع شریفہ میں کن سے مراد ہر وہ مال ہے کہ جس سے زکاة اور دوسرے واجب حقوق نہ ادا کیے گئے ہوں سورہ علی امران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر ایک سو سی اور جن لوگوں کو خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے کچھ دیا ہے اور پھر وہ بخل کرتے ہیں وہ ہرگز اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ ان کے لئے کچھ بہتر ہوگا بلکہ یہ ان کے حق میں بتر ہے دنیا میں بھی کیونکہ ان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی کیونکہ بے پناہ عذاب اور عقاب کے مستحق ہوں گے کیونکہ جس مال کا بخل کرتے ہیں ان قریب ہی قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کے گلے میں پہنایا جائے گا اور سارے آسمان و زمین کی مراز خدا کے لئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے یعنی وہ لوگ جن کے قبضے میں صرف چند روزہ کے لئے آرہیتن مال ہے وہ مر جائیں گے اور فقط خدا عزجل کی رات پاکی رہے گی تو اس سے قبل کی اموال تم سے لے لی جائیں اور تم ان سے محروم ہو جاؤ اسے راہ خدا میں خرچ کر کے استفادہ کرو تفسیر من حج و صادقین میں لکھا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ خدا وندہ تعالی نے جسے بھی مال عطا کیا ہو اگر وہ شخص بخل کی بنا پر اس کی زکاة ادا نہ کرے تو اس کا وہ مال روزہ خیامت ایک بڑے سامپ کی صورت اختیار کر جائے گا اور بے بڑا زہر اور خطرناک ہونے کی بنا پر اس سامپ کے سر پر بالنا ہوگا اس کی آنکھوں کے نیچے دو سیاہ نشان ظاہر ہوں گے وہ سامپوں کی موزی ترین اقسام میں سے ہے پس وہ سامپ توک کی صورت میں سے گردن میں ڈال دیا جائے گا تو سامپ کے دونوں سرے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے لیں گے اور وہ ڈانٹتے ہوئے کہیں گے کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جس پر تم دنیا میں فخر کرتے تھے زکاة وسائل باب تین جیم چھے صفحہ نمبر گیارہ میں درج ہے کہ حدد امام محمد باقر علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ جو کوئی بھی اپنے مال کی زکاة دانا کرے تو روز قیامت وہ مال آگ کے ازدہے کی صورت میں اس کی گردن میں ہوگا اور وہ اس کا حساب ختم ہونے تک اس کا گوشت چباتا رہے گا آپ سے یہ بھی مروی ہے کہ تفسیر منحج و صادقین میں ہے کہ جو کوئی اپنے کسی ایسے رشتدار کو جو کہ اس کے پاس آئے اس مال کسیر میں سے جو خدا کریم نے اسے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ طلب کرے تو اگر وہ بخل کی بنا پر کچھ نہ دے تو خداوند عالم دوزخ سے ایک ازدہہ باہر نکالتا ہے جو اپنے زبان کو اپنے موں کے گرد گماتا ہے تاکہ وہ شخص آئے اور اس ازدہہ اس کی گردن کا توق بن جائے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کا کوئی مالک اگر اس کی زکاة واجب یا خومس واجب کو جیسا کہ تفسیر کمی میں ہے وہ ادا نہ کرے تو روز قیامت خداوند عالم اسے ایک ہموار ورورشن بیابان میں قید کر دے گا اس پر ایک ازدہہ مسلط کر دے گا کہ جس کے بال زہر کی زیادتی کی بنا پر گر گئے ہوں گے اور جب وہ ازدہہ اس سے پکڑنا چاہے گا تو وہ فراہر ہونے کی کوشش کرے گا لیکن جب مجبور ہو جائے گا سمجھ لے گا کہ میں فرار نہیں ہو سکتا تو اپنا ہاتھ کو اس ازدہہ کے نستیک لے جائے گا اور وہ اس کے ہاتھ کو فہل یعنی نر اونٹ کی طرح چبائے گا اور اس کی گردن میں توک بن جائے گا چنانچہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر بھیڑ گائے اور اونٹ کا کوئی مالک اپنے مالک کی زکاة نہیں ادا کرے گا تو خداوند عزد و جل روز قیامت اسے روشن بیابان میں قید کر دے گا اور ہر کھر والا جانور اسے رون دے گا ہر نوکیلے دانتوں والا جانور اسے چیز پھاڑے گا اور کوئی بھی جو کوئی بھی اپنے خجور کے درخت انگور یا اپنی زراد کی زکاة ادا نہیں کرے گا تو روز قیامت زمین کا وہ حصہ سات منظر لا توق کی مانند اس کی گردن میں ہوگا زکایت وسائل و شیعہ باب تین حدیث ایک جلد سکس اور صفحہ نمبر گیارہ کافی امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وسائل باب تین جلد چھے صفحہ گیارہ میں کہ خداوند عالم نے زکاة کو نماز کے ساتھ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو پس جو کوئی نماز پڑے اور زکاة نہ دے تو ایسا ہے کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑی کیونکہ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اس وقت پانچ افراد کو ان کا نام لے کے پکارا اور فرمایا اٹھو اور ہماری مسجد سے باہر نکل جاؤ اور یہاں نماز نہ پڑو کیونکہ تم زکاة نہیں دیتے ہو زکاة وسائل و شیعہ باب تین حدیث دیرہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل باب تین حدیث چوبیس جیم چھے صفحہ نمبر چودہ کہ جو کوئی اپنے مال کی زکاة ادا نہیں کرتا تو وہ موت کے وقت چاہے گا کہ اسے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ زکاة ادا کرے جیسا اللہ تعالیٰ قرآن بجید میں فرماتا ہے اے پروردگار مجھے لوٹا دے تاکہ جو عمل صالح میں نے ترک کیا ہے اسے انجام دوں یعنی موت کے وقت کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں واپس بھیج دی تاکہ جو مال میں نے رکھا ہے اسے نیک کام انجام دوں بس اس سے کہا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا یعنی تم واپس نہیں پلٹ سکتے اس کے علاوہ آپ اس آیت یعنی کہ وہ انہو فی تفسیر ہی قول ہی تعالیٰ قناہ علی کا بی رب بہم اللہ آلم آمالہم حس آسرات خداوند عالم ان کے آمال کو ان کے لئے افسوسناک حالت میں دکھائے گا کہ وہ جہنم سے باہر نہیں آسکتے کی تفسیر میں فرمایا ہے وسائل شیعہ باب پانچ حدیث پانچ جلد چھے صفحہ اکیس کہ وہ شخص جو اپنے مال کو سنبھال کر رکھتا ہے اور راہ خدا میں انفاق کرنے سے بخل کرتا ہے اور جب مرتا ہے تو اسے ان لوگوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے کہ جو راہ خدا میں اس کی اطاعت میں صرف کرتے ہیں یا گناہ میں اگر اس کا وہ مال راہ خدا میں خرچ ہو تو اس نیکی کو دوسروں کے نام عمل میں دیکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے کیونکہ در حقیقت یہ اس کا مال تھا اگر معاصیت خدا میں خرچ ہو یعنی گناہگار کو اس کے مال سے تقویت ملی ہو تو یہ بھی اس کے لئے حسرت کا سامان ہے اس موضوع سے متعلق روایات کو اعاشی مفید صدوق تبرسی نے اپنی کتابوں میں حضرت محمد باقر علیہ السلام حضرت جعفر صدق علیہ السلام سے بھی نقل کیا ہے وسائل باق پانچ حدیث پانچ جلد چھے صفحہ اکیس اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی چیز بخل کے مانے جیسلام کو ختم نہیں کرتی اس کے بعد فرمایا بخل کا راستہ چونٹیوں کے راستے کی طرح ہے بظاہر دکھائی نہیں دیتا اور اس کے بھی شرک کی اقسام کی طرح بہت سے اقسام ہیں حضرت عمیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صفینت البحار جیم ایک صفحہ ایک سو پچپن جس وقت لوگ زکاة ادا نہیں کریں گے تو زمین سے ان کی زراد ان کے میوے ان کی مادنیات میں سے برکت اٹھا لی جائے گی وسائل باب اول حدیث تیرہ پیغمبر اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور مصیبت اور بلا کے کو مصیبت اور بلا کے توفان کو دعا کے ذریعے دور کرو اور زکاة کے ذریعے اپنی مال کی حفاظت کرو وسائل و شیعہ باب پانچ حدیث دس جلد چھے صفحہ تریسٹھ میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے لئے زمین میں ایسے مقانات ہیں کہ جنہیں انتقام لینے والا کہتے ہیں پس جب بھی خدا بند عالم کسی بندی کو مال عطا کرے اور وہ بندہ اس حق کو جیسے خدا نے واجب اس مال میں سے اس مال میں سے نہ دے تو خدا ان مقانات میں سے ایک مقان اس پر مسلط کر دیتا ہے اور اس مال کو اسی جگہ تلف کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسی مقان میں رہ جاتا ہے اور اسے دوسروں کے لئے چھوڑ جاتا ہے اور کئی روایت تمہیں ذکر کہہ کہ جو کوئی مال کو رائے خیر میں سرف کرنے میں بخل کرے گا تو اسے اس سے کہیں زیادہ راہ شر میں سرف کرنا پڑے گا وہ روایات جو باب زکاة میں وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں پر اس قدر کافی ہیں ایک سو ننانوی صفحہ زکاة نہ دینے والا کافر ہے جیسے کہ ترک زکاة کی عقوبتوں کا اور اس کے گناہ کبیرہ کے ذکر ہوا ہے یہ فسق کا موجب ہے یہ صورت میں ہے کہ جب اس کے وجو پر اعتقاد رکھتا ہو اور بخل کی بنا پر زکاة نہ دیتا ہو لیکن اگر زکاة کا نہ دینا اس کے وجو پر اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہو تو پس وہ کافر اور نجس ہے کیونکہ زکاة کا وجوب نماز کی طرح دین کے مسلمہ احکامات میں سے ہے اور جو کوئی ضروریات دین میں سے کسی ایک کا بھی من کرو تو وہ اسلام سے خارج ہے اس صورت میں زکاة کے وجوب سے انکار اور اپنے لئے حلال سمجھنے کے لئے اشارہ ہے وہ روایات جن میں زکاة نہ دینے والے کے کفر کی تشریح کی گئی ہے ان میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل باب چار حدیث نمبر دو جلچے صفحہ اٹھارہ بے شک خداوند عالم نے فقراء کے لئے سروت مندوں کے مال میں سے حصہ واجب کیا ہے ایسا واجب کے جس کی ادائیگی پر مالداروں کی تعریف کی جاتی ہے اور وہ زکاة ہے کہ جس کے دینے سے ان کا خون بہانہ حرام ہجاتا ہے اس کے ادا کرنے والے مسلمان کہلائے جاتے ہیں صفحہ نمبر دو سو یعنی اگر مالدار لوگ انکار کرتے ہوئے زکاة واجب نہ دیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں ان کا خون بہانہ حرام نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل جیمز یہ صفحہ نمبر اٹھارہ پہ کہ اگر کوئی ایک کے رات یعنی کہ ایک اشارہ بیس دینار یعنی جو کہ چار دانوں کے برابر زکاة واجب میں سے نہ دے تو نہ وہ مومن ہیں نہ مسلمان اور وہی یہ کہ جس کے مرنے کے وقت کی حالت کی خداوند عالم نے خبر دیئے کہ کہے گا پروردگار مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں اپنے چھوڑے ہوئے عمل سالے کو انجام دوں آپ نے یہ بھی فرمایا زکاة وسائل و شیعہ باب چار حدیث چار جلد چھے صفحہ نمبر اٹھارہ کہ جو کوئی زکاة میں سے ایک قیرات جو کہ جو کہ چار دانوں کے برابر ہوتا ہے نہ دے تو پس وہ بے ایمان ہو کر دین یہودی پر یا نصرانی پر مرتا ہے زکاة وسائل جلد چھے صفحہ انیس اور کافی آپ نے مزید ارشاد فرمایا اسلام میں دو خون بہنہ خداوند عالم کی طرف سے حلال کیا گیا ہے کوئی بھی حکم خدا کو ان دو کے بارے میں جاری نہیں کرے گا یہاں تک کہ قائم آل محمد عجل اللہ تعالیٰ فراجر شاہ ظہور فرمائیں گے تو آپ ان دو خونوں کے بارے میں حکم خداوندی کا اجرا کریں گے ان دو میں سے ایک زنا کرنے والا ہے کہ جو اپنی بیوی کے ہوتے وے زنا کرے پس اسے سنگسار کیا جائے گا اور دوسرا زکاة نہ دینے والا کہ جن کی گردن اڑا دی جائے گی آپ یہ بھی فرماتے ہیں وسائل و شیعہ باب پانچ حدیث آٹھ جلد چھے صفحہ بیس سہرہ اور دریا میں فقط زکاة نہ دینے کی سبب مال ضائع ہوتا ہے اور جب قائم آل عجل اللہ تعالیٰ فراجر قیام فرمائیں گے تو زکاة نہ دینے والے کو پکڑ کر اس کی گردن مار دیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَيْلُ لِلْمُشْرَقِينَ اللَّذِينَ لَا يَعْتُونَ الزَّكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ هُمْ كَافِرُونَ سورہ فُسَّلَتْ آیت 6 اور 7 ان مشرکوں پر افسوس ہے جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت سے انکار کرتے ہیں مستدرک میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ خداوند عالم کے ساتھ سوائے اس مشرک کے کوئی خیانت نہیں کرتا جو کہ اپنے مال کی زکاة میں سے کوئی چیز نہیں دیتا خسال صفحہ چار سو پچاس باب اشرہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علیہ السلام اس امت میں دس گروہ خدا بزرگ و برتر کے کافر ہیں اول چوہل خور دوسرا جادوگر تیسرا دیوست یعنی کہ جو یہ جانتا ہو کس کی بیوی زنا کرتی ہے لیکن وہ غیرت نہ کرے چوتھا جو اجنبی عورت کے پیچھے حرام طور پر وطی کرے پانچوہ جو حیوان سے وطی کرے چھٹا جو اپنے محرم سے زنا کرے ساتوہ جو فتنے کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرے آٹھوہ جو ایسے کافروں کو اسلاح فروخت کرے جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں نوہ زکاة نہ دینے والا دسوہ جو استطاعت رکھے اور حج نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے ان جیسی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة نہ دینا اور اسی طرح نماز اسی طرح نماز نہ پڑھنا حج نہ کرنا جب بھی انکار کی بنا پر ہو تو وہ کافر ہیں جس طرح آخرت میں اسلام کی برکتوں سے جو کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگی محروم رہیں گے برکل اسی طرح دنیا میں بھی اسلام کی ظاہریہ کام سے مثل مسلمان کا پاک ہونا اور ایک دوسرے سے عرص لینا اور اقد اور نکاح کرنا وغیرہ سے محروم ہوتے ہیں اگر انکار کرتے ہوئے نہ ہو پلک کنجوسی اور سستی کی بنا پر ہو تو بے شک کافر نہیں ہیں اور ظاہرن مسلمان ہیں لیکن در حقیقت بے لحاظ باطنی کفر و شرک کی اقسامے سے ایک قسم کا اطلاق ان پر ہوتا ہے اگر اس دنیا سے بائیمان رخصت ہو بھی جائیں تو بھی شدید عذاب میں گرفتار ہوں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے صفحہ دو سو تین زکاة واجب ہونے کا سبب زکاة کے اور اس طرح کے دوسرے صدقات کے واجب ہونے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن میں سے بعض کا روایت میں ذکر کیا گیا ہے یعنی یہ خدا کی طرف سے سرمایہ داروں کا امتحان ہے کہ آیا ان کے نستیخ خداوند عالم زیادہ عزیز و محبوب ہے یا اس فانی دنیا کا مال اور آیا ثواب بہشت اور جزائے الہی پر صدق دل سے امان رکھتے ہیں یا نہیں آیا پروردگار عالم جلد جلالہ ہو کی بندگی کے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں دوسرا فائدہ یہ کہ اس کے ذریعے سے پریشان حال اور تہی دستوں کا روزکار منظم ہوتا ہے چنانچہ امام جعفر صدق علیہ السلام زکاة کے فائد بیان کرتے لئے فرماتے ہیں کافی وسائل باب اول حدیث نو بلا شبہ زکاة سرمایہ داروں کی آسمائش اور غریبوں کی حاجت پولی کرنے کیلئے واجب کی گئی ہے یقیناً اگر لوگ اپنے مال کی زکاة ادا کرتے تو مسلمانوں میں کوئی بھی غریب اور فقیر نہ ہوتا نہ کوئی دوسرے کا محتاج ہوتا نہ کوئی بھوکا رنگا رہتا مگر غریبوں پر پریشانی سرمایہ داروں کی کنا اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ پر واجب ہوتا ہے کہ جو کوئی مالی حقوق ادا نہیں کرتا وہ انہیں اپنی رحمت سے دور رکھے اور میں ذاتِ خداوندی کی قسم کھاتا ہوں جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ان کی روزی میں کشادگی عطا فرمائی بے شک خوشکی اور تلی میں کسی قسم کا مال ضائع نہیں ہوتا مگر ذکاة کے ادانہ کرنے پر اور تیسرا فائدہ یہ کہ نفس کا بخل جیسی زلالہ سے پاک ہونا اس تباہ و برباد کر دینے والی بیماری سے شفا حاصل کرنا ہے چنانچہ قرآن و جید میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتا ہے سورہ نو آیت نمبر ایک ستین اے رسول تم ان کی مال کی زکاة لوز کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک تواف کر دو سورہ حشن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر نو جو کوئی شخص اپنے نفس کو ہوا و حوث سے محفوظ رکھے تو ایسے ہی لوگ اپنی دلی مراتیں پائیں گے اور بخل کا علاج مال میں سخاوت کرنا ہے بار بار اس طرح کرو کہ تاکہ سخاوت کی عادت پڑ جائے جس قدر ممکن ہو ان آداب کا خیال کرتے ہوئے صدقات کی ادائیگی کرے تو وہ اس محلق مر سے نجات پا سکتا ہے زکاة اور صدقہ مال کو زیادہ کرتا ہے زکاة کے دنیاوی نتائج مال کا زیادہ ہونا ہے اگر راہِ خدا میں انفاق اس کی شرائط کے ساتھ واقع ہو تو خداِ عزوجل کا یقینی وعدہ ہے کہ اس میں برکت ہوگی اور شیطانی خیال کے برقس چونکہ بخیل و کنجوس لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ راہِ خدا میں انفاق کرنے سے ان کا مال کم ہو جائے گا اور وہ فقیر ہو جائیں گے اور یہی شیطانی خیال انہیں انفاق سے روکے رکھتا ہے جبکہ قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا گیا ہے ایو ربی صدقات یعنی سورہ بغرا آیت نمبر دو سو چیتر میں ہے کہ خداوند عالم خیرات کو بڑھاتا ہے یعنی دنیا میں اس سے برکت دے گا اور آخرت میں بھی عجر جزیل ان آیت فرمائے گا اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَمَا أَن فَقْتُمْ مِنْ شَيْنْ فَهُوَا یَا خُلْفُهُوَا خِیرُ الرَّازِقِنْ سورہ سبا آیت 49 اور تم لوگ جو کچھ بھی اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا عویز اسی دنیا میں دے گا وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے سورہ روم میں فرماتا ہے وَمَا أَاتَيْتُمْ مِنْ زَقَاطِنْ تُلِيدُونَ وَجْهُ اللَّهِ فَأُلَائِقَهُمُ الْمُزْعِفُونَ سورہ روم آیت نمبر 49 اور تم لوگ جو خدا کی خوشنودی کے ارادے سے زقاة واجب اور مستحب صدقات دیتے ہو تو ایسے ہی لوگ خدا کی بارگاہ سے دونہ دون لینے والے ہیں ان آیات مقدسہ میں مال میں برکت اور بہت زیادہ عجر و ثواب دونوں شامل ہیں اس بات کی تائید میں بہت زیادہ روایات ہیں حضرت فاطمہ ظہرہ السلام اللہ علیہہ کے خود بحفظت میں ہیں کہ بحرور انوار جیم آٹھ صفحہ نمبر ایک سنو خداوند عالم نے شرک کی نجاست سے پاک ہونے کے لیے ایمان کے حصول کو واجب قرار دیا ہے غرور و تقبر کے مرس نجات کے لیے نماز کو واجب کیا ہے بخل و کجوس کے مرس نجات کے لیے زقاة کو واجب کیا ہے تاکہ انسان سخاوت کی فضیلت سے متصف ہو اور گناہوں کی آلودتی سے پاک ہو یہ تمہارے رزق کی ذاتی کا سبب ہے حضرت امیر المعمنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافی میں جو کوئی نیکی کی راہ میں خرچ کرے گا تو خداوند عالم اس کا عوض دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے عجر میں اضافہ کرے گا آپ نے مدید ارشاد فرمایا وسائل بابو صدقہ حدیث انیس جلد چھے صفحہ نمبر دو سو صدقے کے ذریعے اپنی روزی طلب کرو کتاب ادت و دائی میں تحریر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فردن سے فرمایا گھر کے خراجات کے لئے کتنی رقم موجود ہے انہوں نے کہا چالیس دن آرہے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ان سب کو راہ خدا میں صدقہ کر دو بیٹے نے کہا اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا تم سب کو خطت کا کر دو خداوند عالم ہی اس کے عوض دے گا کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور رزق کی کنجی صدقہ یعنی خیرات میں ہے پس ان کے بیٹے محمد نے سب دن آر صدقہ کر دیئے ابھی دس دن سے زیادہ نہیں گزرے تھے کہ کہیں سے امام علیہ السلام کے پاس چار ہزار دن آر پہنچے تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے چالیس دن آر دیئے تھے خداوند عالم نے اس کے عوض ہمیں چار ہزار دن آر دے دیئے جناب امیر مومن علی علیہ السلام نہجل بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ جب بھی فقیر اور موتا جو جو تو خداوند عالم کے ساتھ صدقہ دے کر تجارت کرو امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے غلام سے فرمایا کیا آج کوئی چیز راہے خدا میں دی غلام نے ارس کیا کہ بخدا نہیں تو آپ نے فرمایا بس خدا عزوجل ہمیں عوض کہاں سے دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث کے ذمہ میں اس آیت یعنی یعنی جو کچھ راہے خدا میں خرچ کیا جائے گا خدا اس کا عوض فوراں دیتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کتاب دعا کافی جل دو صفحہ نمبر پائم نائنٹی فائی کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ خدا وندیار خدا وعدہ خلافی کرتا ہے رابید نے ارس کیا نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تم اپنے انفاق کا عوض کیوں نہیں پاتے اس نے ارس کیا کہ میں نہیں جانتا امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی رزق حلال حاصل کر کے اس میں سے ایک درمبی راہ حلال میں خرچ کرے تو اس سے اس کا عوض ضرور ملتا ہے یعنی اگر اس کا عوض نہ ملے پھر یا تو وہ مال حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہے یا بے موقع حرام راہ میں خرچ کیا ہے اس بارے میں بھی آیت و روایات بہت زیادہ ہیں لیکن ایک تفاہ کیا جاتا ہے مرہم نوری نے کتاب کلمہ طیبہ میں راہ خدا میں صدقہ و خیرات کی صدقہ و خیرات کی فضیلت کے بارے میں چالیس حقایتیں تحریل کی ہیں جن میں عالم ربانی اخون ملافت حلی نے ایک واقعہ اپنے قابل اعتماد رشدار کا نکل کیا ہے جنہوں نے بیان کیا کہ ایک سال جبکہ مہنگائی بہت زیادہ تھی میرے پاس زمین کا ایک ٹوپرا تھا جس پر میں نے جو کاشت کر رکھی تھی میرا کھیت دوسرے تمام کھیتوں سے بہت جلد سرسبز و شاداب ہو گیا اور دانے کھانے کے قابل ہو گیا چونکہ ہر طبقے کے لوگ پریشانی اور گرسنگی کے حالت میں تھے میرا دل تڑپا اور میں نے اس کے منافع کا خیال دل سے نکال دیا چنانچہ میں مسجد میں گیا اعلان کیا کہ میں نے اس سمین کی جو چھوڑ دی ہے اس شرط کے ساتھ کے ضرورت مند کے سوا کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے اور فقیر بھی اپنی اور اپنے گھر والوں کی اور ہر روز آگے اپنی ضرورت کے مطابق لے جاتے دیگر مجھے اس کی فکر نہیں تھی کیونکہ میں اس سے علیدہ ہو گیا تھا اور مجھے اس کی کوئی امید نہیں تھی جب دوسرے تمام کھیتوں کی فصل پک گئی اور لوگوں کی پریشانی خوشحالی میں بتل گئی تو میں بھی جب اپنے دوسرے تمام کھیتوں کے حساب سے فارغ ہو گیا تو میں نے حصہ حصاد یعنی کٹائی فصل کے قارنوں سے کہا کہ وہ زمین کے اس حصے کی طرف جائیں اور کٹائیں کٹائی کریں شاید وہاں پہ خوشوں میں کچھ جو باقی رہ گئی وہ نکل آئے بس جب جا کے انہوں نے فصل کٹی تو کوٹنے صاف کرنے کے بعد جو حاصل ہوئی وہ دوسری زمینوں سے دگنی تھی یعنی فقرہ کے لے جانے کے باوجود اس میں کوئی اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی بلکہ اور زیادہ ہو گئی تھی حضب معبول محال تاکہ ایک خوشہ بھی اس میں باقی رہتا اس سے بھی عجیب یہ کہ خیزان شروع ہوئی تو موسم کے مطابق ہر وہ زمین کے جس پر کاشت کی گئی ایک سال تک اس فصل سے محروم ہو جائے یعنی اس پر سال سے پہلے کاشت نہیں کی جا سکتی لیکن زمین کا وہ حصہ اپنی حالت پر اسی طرح باقی رہا نہ حل چلائے گیا نہ بیٹ ڈالے گئے یہاں تک کہ بہار شروع ہو گئی اور برف ختم ہو گئی میں نے دیکھا کہ وہ حصہ بغیر کاشتکاری کے سرسبدوں جھاداب ہے اور تمام کھیتوں سے زیادہ اچھا اور کوئی طرح ہے میں اس قدر حیرت زدہ ہوا کہ مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی اور زمین تو نہیں جب فصل حاصل ہوئی تو دوسری کھیتوں سے کئی زکونہ زیادہ تھی اس قلامہ مرہوم سے یہ بھی نکل کیا گیا کہ ان کا سڑک کے کنارے ایک انگوروں کا باق تھا جب شاخوں میں پہلی بار انگور لگے تو انہوں نے باق کے نیگہ بان کو حکم دیا کہ باق کا وہ حصہ جو سڑک سے متصل ہے اسے سڑک سے گزرنے والوں کے لئے چھو دوں اس کے بعد سے انگوروں کو توڑنے کے وقت تک ہر گزرنے والے نے وہ انگور کھائے اور اپنے ساتھ لے گیا اور کسی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا جب خیزان کے آخر میں انگوروں کو توڑنے سے فارغ ہوئے تو اس احتمال پر وہاں گئے کہ شاید اسے پر کوئی چیز گزرنے والوں سے پوشیدہ رہ گئی ہو اور کچھ انگور پتوں میں چھپے ہوئے ہوں جب اسے سے توڑے ہوئے انگوروں کو لائے گیا تو وہ دوسرے حصے کے انگوروں سے کئی گنا زیادہ تھے اور تمام راہگیروں کے کھانے کے باوجود ان میں کمی نہیں ہوئی تھی بلکہ زیادہ ہو گئے تھے اس کے علاوہ نقل کیا گیا ہے کہ ہر سال جب گندم کو پاک صاف کر کے گھر لاتے تھے تب اس کی زکاة ادا کرتے تھے لیکن ایک سال تصویے کے بعد اور گھر لانے سے قبل خیال آیا کہ زکاة کی ادائیگی میں تاخیر مناسب نہیں گندم حاضرہ اور فقرہ موجود ہیں اور گندم حاضر اور فقرہ موجود ہیں پس جن فقرہ کو جانتے تھے انہیں خبر دی اور گندم کا حساب لگایا فقرہ کے حصے کو الک کیا ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور باقی کو گھر لی گئے گھر میں گندم بڑے بڑے ڈبوں میں رکھتی اور اس کی سب مقدار معلوم تھی لیکن بعد میں جب حساب کیا گیا تو معلوم بہا کہ وہ مقدار جو فقرہ میں تقسیم کی تھی وہ گندم کم نہیں ہوئی تھی اور اس گندم کی مقدار زکاة دینے سے قبل کی مقدار کے برابری تھی مسکورہ کتاب میں حاجی مہتی سلطان آبادی نے اقل کیا کہ ایک سال جب میں غلے سے فارغ ہوا تو گندم کا وزن کیا اس کی زکاة اسی جگہ ادا کر دی اس کے بعد وہ غلہ تقریباً ایک ماہ اسی مقام پر رہا تو حیوانات اور چوہے بھی اس میں سے کھاتے رہے اس کے بعد میں نے اس کا وزن کیا تو گندم روز اول کے برابر تھی یعنی جو زکاة میں نے دی تھی اور جو جانوروں نے ضائع کر دی تھی اس سے ذرا برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی صفحہ دو سو بارہ زکاة کی قسمیں اور ان کے موارت اور مقدار زکاة کی دو قسمیں ہیں واجب اور مستحب اور زکاة واجب کی بھی دو قسمیں ہیں مال کی زکاة بطن کی زکاة زکاة فطرہ زکاة کا مال نو چیزوں سے متعلق ہے چار قسم کی غلے گندم جو خورمہ کشمش تین طرح کے مویشی گوسفن گائے اونٹ اور دو طرح کے نقدین یعنی سونا اور چاندی چار طرح کے غلوں کا نساب گندم جو خورمہ کشمش پر زکاة تب واجب ہوتی ہے کہ جب ان کی مقدار خاص نساب تک پہنچ جائے اور وہ نساب دو سو اسی من تبریزی سے پینتالیس مسکال کم ہے جو تقریباً آٹھ سو سنتالیس کلوگرام ہوتا ہے اگر گندم جو خورمہ انگور کی سنچائی بارش کے پانی یا نہر سے ہوئی ہو یا زمین کی رتوبت مثلاً مصر کی بعض زمینوں کی طرح سے ہوئی ہو تو ان کی زکاة دسوہ حصہ ہوگی اگر کوئن کے پانی سے ہوئی ہو تو بیسوہ حصہ زکاة ہوگی تین طرح کے مویشیوں کے نساب صفحہ نمبر دو سو تیرہ نمبر ایک گوزفند کے پانچ نساب ہیں پہلا نساب چالیس ہے اس کی زکاة ایک گوزفند ہے چالیس سے کم پر زکاة نہیں ہے دوسرا نساب ایک سو اکیس ہے اس کی زکاة دو گوزفند ہے تیسرا نساب دو سو ایک ہے اس کی زکاة چار گوزفند ہے چوترا نساب تین سو ایک اور اس کی زکاة چار گوزفند ہے پانچ نساب چار سو ایک یا اس سے زیادہ ایسی صورت میں ہر سو سو کا حصہ کرے ہر سو گوسفن پر ایک گوسفن زکاة دے نمبر دو گائے کی دو نصاب ہیں پہلا نصاب تیس ہے یعنی جب کسی کے پاس تیس گائے ہوں تو زکاة واجب ہو جاتی ہے اس کی زکاة گائے کا ایک بچھڑا ہے جو کہ دوسرے سال میں داخل ہو چکا ہے اور تیس سے کم پر زکاة نہیں ہے دوسرے نصاب چالیس ہے ان کی زکاة گائے کا ایک ماتہ بچہ ہے جو کہ تیسے سال میں داخل ہو چکا ہو اور ساٹھ پر دو سالہ دو بچھڑے ستر پر ایک دو سالہ بچھڑا اور ایک تین سالہ بچھڑا اور اسی طرح جس قدر مقدار بھرتی جائے گی تو تیس تیس یا چالیس چالیس کا حساب کر لے اور زکاة دے دے صفحہ نمبر دوسر جودہ نمبر تین اونٹ کے بارہ نصاب ہیں پہلا نصاب پانچ اونٹ اور ان کی زکاة ایک گوسفن ہے جب تک عدد اس سے کم ہو تو ان پر زکاة نہیں ہے دوسرہ نصاب دس اونٹ ان کی زکاة دو سالہ گوسفن تیسہ نصاب پندرہ اونٹ ان کی زکاة تین گوسفن چوتھا نصاب بیس اونٹ ان کی زکاة چار گوسفن پانچ اونٹ نصاب پچیس اونٹ ان کی زکاة پانچ گوسفن چھٹا نصاب چھبیس اونٹ اور ان کی زکاة ایک دو سالہ اونٹ ہے ساتھا نصاب چھتیس اونٹ ان کی زکاة ایک تین سالہ اونٹ ہے آٹھون نساب چالیس اونٹ ان کی ذکات چار سالہ اونٹ ہے نوہ نساب اکسٹھ اونٹ ان کی ذکات پانچ سالہ اونٹ ہے دسون نساب چھتر اونٹ ان کی ذکات تین سالہ دو اونٹ ہے گیارہ نساب اکانویں اونٹ ان کی ذکات چار سالہ دو اونٹ ہے باروہ نساب ایک سو اکیس اونٹ اور اس کے اوپر جس قدر بڑھتے جائیں تو ان کی ذکات پر چالیس اونٹوں پر ایک تین سالہ اونٹ ہوگی یا ہر پچاس اونٹوں پر ایک چار سالہ اونٹ ہوگی صفحہ نمبر دو سو پندرہ سونے اور چاندی کا نساب سکہ دار چاندی کے دو نساب ہیں پہلا نساب ایک سو پانچ مسکال ہے اگر ایک سال تک رکھا ہوا ہو اور اس کا کوئی معاملہ بھی تیہ نہ ہوا ہو تو واجب ہے کہ ایک بٹا چالیس حصہ یعنی کہ دو مسکال اور پندرہ چنے کے برابر زکاة دینا ہوگی اگر چاندی اتنی نہ ہو تو پھر اس کی زکاة دینا واجب نہیں ہے دوسرا نساب اکیس مسکال ہے یعنی کہ جب ایک سو پانچ مسکال سے اکیس مسکال اور زیادہ ہو جائے تو پھر تمام ایک سو چھبیس مسکال چاندی ایک شاریہ چالیس حصہ زکاة دے دے اور اگر چند سال چاندی رکھی ہو تو ہر سال واجب ہے کہ ایک شاریہ چالیس حصے کو بطور زکاة ادا کرے اور سوائے اس کے کہ پہلے نساب میں سے بھی کم تر ہو جائے سکے دار سونے کی بھی دو نساب ہیں پس پہلے نساب بیس مسکال شرعی ہے جس میں ہر ایک مسکال اٹھارہ چنے کے برابر ہوتا ہے جو معمولاً پندرہ مسکال کے برابر ہے اور جب بھی بیس مسکال شرعی سونا ایک سال تک رکھا ہو تو واجب ہے کہ ایک شاریہ چالیس حصہ جو کہ نو چنے کے دانوں کے برابر ہوتا ہے اس کی زکاة دے دوسرا نساب چار مسکال شرعی ہے یعنی جب بیس مسکال میں سے چار مسکال اور زیادہ ہو جائیں تو اس سب کا ایک شاریہ چالیس حصہ ادا کرے اگر کم تر اضافہ ہوا ہے تو وہی انصاف اول کے نو چنے کے برابر کافی ہے اسی طرح جتنا بڑے گا یعنی چار اضافہ ہوگا سب کی زکاة دے چار سے کم اضافہ ہوگا تو زیادہ کی زکاة نہیں ہے پتور کلی جب بھی چاندی ایک سو پانچ مسکال اور سونا پندرہ مسکال سے معمولاً زیادہ ہو تو اگر ان سب کا ایک شاریہ چالیس حصہ ادا کر دے گا تو واجب الادہ ہو جاتا ہے بلکہ تب بھی زیادہ ہی دیا ہے جس قدر ذکر ہوا یہ زکاة کے مجمل احکام تھے ان کے مفصل مسائل اور فروات رسالہ عملیہ میں موجود ہیں اور جو افراد جاننا چاہتے ہیں کہ وہ ان رسالہ عملیہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں صفحہ دو سو سولہ زکاة فطرہ جو شخص اجدہ فطر کی رات میں اول ماہ شوال غروب افتاب کے وقت بالغ آقل غنی جو کوئی فیلن یا مہینے پر یا سال کے آخر میں اپنے ذریعہ آمدنی سے سال بڑھ کے خراجات پورے کر سکتا وہ غنی ہے ہو جائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنا اور اپنے جن لوگوں کی خود و نوش اس کے ذمہ ہے یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے اور مہمان ہر ایک کے لیے ایک سال جو کہ تقریباً تین کلو گرام ہوتا ہے گندم یا خجور یا کشمش یا چاول روٹی وغیرہ بطور فطرہ کسی مستحق کر دے اگر ان میں سے کسی ایک حقیمت بھی ادا کر دے تو کافی ہے یادر کی زکاة فطرہ کی فوری فوائد اس سال کی موت سے امان میں رہنا ہے یعنی ناگہانی موت سے ناکہ حتمی مروی ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل اخراجاتے فرمایا جاؤ میرے تمام گھر والوں کی زکاة فطرہ ادا کرو ان میں سے کسی ایک کو بھی نظرانداز نہ کرنا کیونکہ اگر اس کی زکاة نہیں دی گئی مجھے اس کے فوت ہونے کا خوف لہا کرے گا میں نے ارد کیا فوت ہونے سے آپ کی کیا مراد ہے فرمایا موت اور اس کا ثواب ایک مہینی کی روزوں کا قبول ہونا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زکاة فطرہ مبارک رمضان کے روزوں کو کامل کر دی ہے زکاة کا مصرف سورہ توبہ آیت نمبر ساٹھ خیرات تو بس فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور اس زکاة کے کارندوں اور جن کی تعلیفیں قلب کی گئی ہے اور غلاموں کو آزاد کرنے اور کرزداروں کا جو کچھ سیادار نہیں کرتے اور خدا کی راہ میں جہاد اور پردیسوں کے کفارت میں خرچ کرنا چاہئے یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں خدا بڑا دانا اور صاحب حکمت ہے زکاة کے مال کو آٹھ جگہوں پر خرچ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ذکر ہے نمبر ایک فقیر پر اور فقیر سے وہ شخص مراد ہے جس کے پاس اپنے اہل و ایال کے لیے سار بر کبھی خرچہ نہ ہو مثلا نافیلن یعنی نمبر دو مسکین پر اور مسکین وہ ہے جو فقیر سے زیادہ تنگ دست ہو نمبر تین اس شخص کو زکاة دی جا سکتی جو امام یا نائب امام کی طرف سے زکاة جمع کرے اور اسے امام علیہ السلام نائب امام یا مستحق تک مہنچاتا ہو نمبر چار ان مسلمانوں کو جن کا امان کمزور ہے ان کی تقفیت اور ثابت قدمی کے لیے زکاة دی جا سکتی ہے نمبر پانچ جو غلام سختی میں مبتلا ہوں انہیں آزاد کرنے کی نیت سے یا خریدنے پر زکاة خرچ کرنے سکتے ہیں نمبر چھے اس مخروض کو جو اپنا کرد ادا کرنے کی استعداد نہ رکھتا ہو زکاة دے سکتے ہیں راہِ خدا میں زکاة خرچ کی جا سکتی ہے اسے مراد ہر وہ کام ہے کہ جس میں عمومی دینی فائدہ و مثلا مساجد یا ایسا مدرسہ قائم کرنا تاکہ جہاں پر دینی تعلیم دی جاتی ہو یا پل بنانا یا دو گروہوں یا دو افراد کے درمیان صلاح کرانا یا عبادات میں مدد دینا وغیرہ نمبر آٹھ ایسے مسافر پر خرچ کی جا سکتی ہے جو سافر میں مجبور ہو چکا ہو اور قرض لے کر یا اپنی کوئی چیز بیچ کر اپنی منزل تک نہیں پہنچ تکتا ہو اگرچہ وہ اپنی شہر میں فقیر نہ ہو مستحب زکاة سات چیزوں میں سے زکاة مستحب سرمایہ یعنی ایسا مال جسے انسانی تجارتی معاملات میں خرچ کرنا چاہتا ہو دالوں کی قسمیں مثلا چاول چنے دال ماش وغیرہ یعنی سبزیوں مثلا بینگن کھیرے تربوس خربوس کی زکاة نہیں ہے مادہ گھوڑی پر نمبر تین نمبر چار دیورو بناو سنگار کی جیزیں مومنوں ان کو آرائے تن دینا نمبر پانچ شپاوہ یا دفن کیاوہ مال جس میں مال تصرف نہیں کر سکتا ہو پس استاد کی صورت میں مستحب ہے کہ اس کی ایک سال کی زکاة ادا کریں نمبر چھے جب بھی زکاة سے چھٹکارہ پانے کے لیے نصاب میں تصرف کریں یعنی کہ زکاة کے نصاب کو اس قدر گرہ دیں مثلا ایک سال ہونے سے پہلے اس کی حصے کو بیشتے تو مستحب ہے کہ سال شروع ہونے پر اس مال کی زکاة دیں نمبر سات مال اجارہ یعنی کہ گھر دکان باغ خوام بغیرہ کی قرائب اور جہرداری پر صفحہ نمبر دو سو بیس فوج شدہ نماز کی قضاء ضرور ادا کرنے چاہیے واجب نمازوں کی قضاء میں سستی کرنا جائز نہیں اگرچہ چنانچہ اگر قضاء نمازوں میں سے کچھ اس کے ذمہ باقی ہیں تو واجب ہے کہ وسیعت کرے کہ اس کے مرنے کے بعد ادا کی جائے اور جب بھی وسیعت کرے تو اس کے وسیع پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے بابت اس کے مال کے تیسرے میں سے حصے میں سے دوسرے واجب انفاق صفحہ دو سو اکیس زکاة کے بعد اہم ترین واجب الہی خمس ہے کہ جسے خداوند عالم پر غمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لئے زکاة کے بدلے میں کہ جو ان پر حرام ہے مقرر فرمائے ہے اور جو کوئی خمس میں سے ایک درم یا اس سے بھی کم تر نہ دے تو وہ حق آل محمد علیہ السلام پر ستم کرنے والوں اور غصب کرنے والوں میں ہوگا اگر اسے اپنے لئے حلال سمجھے اور اس کے وجوب کا منکر ہو تو وہ کافرین میں سے ہے حالانکہ اس کے وجوب اجمع مسلمین کی نگاہ میں اور قرآن وجود میں واضح ہے بلکہ قرآن پاک میں اسے خدا پر ایمان کی شرط بتایا گیا ہے جنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ انفال آیت نمبر اکتالیس میں کہ جان لو جو نفع تم کسی چیز سے حاصل کرو تو اس میں سے پانچویں حصہ خدا اور رسول کا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن بداروں یتیموں مسکینوں پردیسیوں کا ہے اگر تم خدا پر اس کے غیبی امداد پر یقین ایمان لات چکے ہو تو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن جنگ بدر میں نازل کی تھی جس دن مسلمان اور کافروں کی دو جماعتیں باہم گت گئیں تھی تو خدا تو تو ہر چیز پر قادر ہے امام جعفر صادق علیہ وسلم فرماتے ہیں من لا یحظر الفقی جیم دو صفحہ اکتالیس چونکہ خداوند عالم نے ہم اہل بیعت علیہ وسلم پر زکاة کو حرام قرار دیا ہے اور خمس کو ہمارے لئے مقرر کیا ہے پس صدقات ہم پر حرام ہیں خمس ہمارے لئے واجب اور حدیعہ ہمارے لئے جائز ہے اصول کافی جیم ایک صفحہ پانچ چار پانچ میں بیان ہے اس مال میں سے کوئی چیز خریدنا جائز نہیں جس کا خمس ادا نہ کیا ہو جب تک ہمارے حقدار کو اس کا حق نہ ادا کریں آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کافی جلد اول صفحہ پانچ چار چھے میں ہیں کہ روز قیامت لوگوں کے لئے سخت ترین وقت وہ ہوگا جب خمس کے مستحقین اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان لوگوں سے جنہوں نے خمس صدا نہ کیا ہوگا اپنے حق کا مطالبہ کریں گے صفحہ دو سبائیس رزق کی وسط مال کی پاکیزگی کل کا کل کا زخیرہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دوستوں میں سے فارس کے کسی ایک تاجر نے امام کو خط لکا اس مال میں جس کا خمس ادا نہیں کیا گیا تھا تصرف کی اجازت چاہی امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ تحریر فرمایا بلار شبہ خداوندی عالم واسع اور کریم ہے اور خداوندی عالم نے اس شخص کے لئے ثواب اور جزائے خیر کی زمانہ دی کہ جو کہ اس کے احکامات پر عمل کرے اور اس کے لئے عذاب ہے کہ جو کس کی مخالفت کرے بے شک انسان کے لئے صرف وہی مال جائز ہے جسے خداوندی عالم نے حلال کیا یقیناً خمس ہماری ضروریت ہے اور ہماری دین کا حصہ ہے ہمارے اور ہماری دوستوں کی روزکار کا ذریعہ ہے ہماری عزتوں کی حفاظت پر خرچ کرنے کے لئے یعنی جن لوگوں کی طرف سے ہمیں عذیت پہنچنے کا خطشہ ہے پس ہمیں خمس دینے سے اشتناب نہ کرو اور جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو ہماری دعاوں سے محروم نہ کرو یقیناً خمس دینہ تمہاری روزی کے وسیع ہونے اور گناہوں سے پاک ہونے کا سبب ہے اور اس پلشانی و بیچکارگی کے دن یعنی روز قیامت کا ذخیرہ ہے مسلمان وہی ہے کہ جو کہ اطاعت و بندگی میں اس نے خداوندی عالم سے عہد کیا ہے اس سے پورا کرے جو کوئی زبان سے قبول کرے جر سے مخالفت کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے وافی کافی اور تہذیب سے نقل شدہ حضرت حجد بن الحسن اجل اللہ تعالی فرج ہو اپنے خاص نائب محمد بن عثمان کے ذریعے ابو الحسن اسدی کو ایک خط بھیجا جس میں تحریر فرمایا کمال الدین صدوق باب توقیات صفحہ پانچ شیتین برے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی ملائکہ اور تمام لوگوں کی اس شخص پر لانت ہے کہ جو ہمارے مال میں سے ایک درم بھی جائز سمجھتا ہوں ابو الحسن اسدی کہتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ اس لانت کا مستحق وہ ہے جو امام علیہ السلام کا کسی قسم کا مال کھانا جائز سمجھتا ہوں نہ کہ یہ وہ شخص جو کہ حلال سمجھے بغیر کھائے اور تمام محرمات الہی میں یہی حکم ہے کہ جو بھی حرام خدا کو حلال سمجھے کا وہ اس کی لانت کا مستحق وہ کا تو اس بنا پر امام علیہ السلام کا مال کھانے اور دیگر محرمات میں کوئی فرق نہیں بس اس خدا کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارہ دینے والے کی حیثی سے برگزیدہ فرمایا میں نے دیکھا اس خط میں جو کچھ تحریر تھا فوراں مٹ کے اس کی جگہ یہ تحریر ہوا کہ خدا ازوجل ملائکہ اور تمام لوگوں کی اس شخص پر لانت ہے جو ہمارے مال میں سے حق سعادت میں سے ہماری جیازت کے بغیر ایک درم بھی کھائے یعنی بے شک اسے حلال نہ سمجھتا ہو اس کے علاوہ خمس کے حکم کی تعمید تائقید کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں صفحہ دو سو پچیس وجوب خمس کے موارد اور ان کا مصرف مصرف خمس سات چیزوں پر واجب ہے نمبر ایک جنگ کا مال غنیمت نمبر دو جواہرات جو غوتہ خلی کی ذریعہ حاصل ہوں نمبر تین کانے نمبر چار خدانہ نمبر پانچ کاروبار وغیرہ کا نفع نمبر چھے وہ حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو گیا اور جس کی مقدار معلوم نہ ہو وہ زمین جسے کافر زمین مسلمان سے خریدے ان میں سے ہرے کی شرائط اور حکام علیہ ورسال میں ذکر کیے گئے ہیں خمس کے دو حصے کرنا چاہیے ایک حصہ سادات کا جو کسی ایسے سید کو دیں جو فقیر ہو یتیم ہو یا جس کا زادرہ سفر میں ختم ہو گیا خمس کا دوسرا حصہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہے جو ان کی غیبت میں ان کے نائب مشتہد جامع شرائط کو دیا جائے گا یا اس کام میں لگایا جائے جس کی مشتہد جامع اور شرائط نے اجازت دی ہو کتاب کلمہ طیبہ میں چالیس حقائیات سادات جلیلہ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے اور اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے ہم ان میں سے ایک حقائیت یہاں بیان کرنے پر اکتفا کریں گے عربین منتخب الدین خطاب فضائل الشازان کتاب تحفہ تل اظہار وسیلہ وسیلہ تل مال میں سے متعدد اصناد میں سے نقل کیا گیا ہے کہ ابراہیم بن مہران سے کہ انہوں نے کہا کہ کوفے میں میرے پڑوس میں ابو جعفر نامی ایک کلش خلاق آدمی تھا جب بھی کوئی سید اس کے پاس چاہ کے کوئی چیز طلب کرتا تو وہ اسے دے دیتا تھا اگر وہ سید کی متعددہ کرتا تو رکھ لیتا ورنہ اپنے غلام سے کہتا کہ لکھ لو یہ رقم علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لی ہے ایک عرصے تک اس کی یہی رویش رہی اور جب حالات نے اسے فقیر و مہتاج کر دیا ایک روز وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے صاحب کا حساب و کتاب کے ریجسٹر کو دیکھ رہا تھا اگر اس میں سے کسی اپنے مقروض کو زندہ پاتا تو اپنے آدمی بھیج کر اپنی رقم طلب کرتا اگر مقروض زندہ نہ ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی مال ہوتا تو اس کے نام کے نیچے ایک خط خیش دیتا انہیں دنوں ایک روز وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا ہوا اپنا ریجسٹر دیکھ رہا تھا ایک ناصبی آدمی کا وہاں سے گزر ہوا تو اس ناصبی نے مزاک اڑاتے ہوئے کہا تنزن کہ تمہارے بڑے مقروض علیب نے ابھی طالب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ابو جعفر نے جب اس کی یہ بات دنی تو بہت دل برداشت ہو اور اٹھ کر چلا گیا اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پر فرمائے ہیں اور ان کے ساتھ امام حسن حسین علیہ السلام بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے والد کہاں ہیں تو امیر المونین علیہ السلام نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے جواب دیا کہ میں یہاں موجود ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہدت نے فرمایا کہ اس شخص کا حق کیوں نہیں ادا کرتے تو انہوں نے فرمایا ان کی تھیلی اسے دی اور فرمائے یہ ہے تمہارا حق اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ لے لو اور جب اس کے فرزندوں میں سے کوئی تمہارے پاس آئے اور جو چیز تمہارے پاس موجود ہو مانگے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا جاؤ اس کے بعد تمہارے لیے کوئی پریشانی اور محتاجی نہیں ہوگی اس آدمی کا کہنا ہے جب میں نے خواب سے بیدار ہوا تو میرے ہاتھ میں وہی تھیلی موجود تھی میں نے اپنی بیوی کو جگایا اور کہا چراغ روشن کرو جب میں نے تھیلی کھولی تو اس میں پورے ہزار اشرفیاں تھی میری بیوی نے کہا اے بندہ خدا کچھ خوفے خدا کرو کہیں اس غربت و فکر میں تمہیں بعض تاجروں کے مال لینے پروکس آیا ہو یہ انہی کا مال ہو میں نے کہا بخدا ایسا نہیں بلکہ قصہ اس طرح ہے جب میں نے اپنے ریجسٹر مگا کے وہ رقم جو علی ابن ابی طالب کے انوان سے ان کی اولاد کو جی تھی تو دیکھی کہ وہ کل ہزار اشرفیاں تھی نہ کم نہ زیادہ تفہ دو سو اٹھائیس وہ ایال کے جن کا نفقہ واجب ہے واجب نفقوں میں سے زوجہ دائمی جو کہ اتات گزار ہو کر نفقہ اس کے اولاد اس کے اولاد جس قدر نیچے جاتے جائیں ضرورت مند ہونے کی صورت میں واجب ہے اور ماں باپ اور باپ کے باپ ماں کی ماں جس قدر اوپر جاتے جائیں وہ بھی ضرورت مند ہونے کی صورت میں اور انسان میں واجب نفقے کو دینے کی حد تک طاقت ہو کہ اگر نہ دیس تو لوگوں کی نگاہ میں قطع رحم ہوگا جس کی تفصیل قطع رحم میں گزر چکی ہے نمبر ایک مستحب انفاق مستحب انفاق کی کئی قسمیں ہیں آیات اور روایات متواتورہ میں اس بارے میں بہت تعقید کی گئی ہے خصوصاً اہم اوقات مثلاً جمعہ کے دن روز عرفہ ماہ رمضان یا خاص افراد کے لیے مثلاً پروسی رشتدار وغیرہ صدقہ مرض کی دوا بلا کو دور کرنے والا رسک کو نازل کرنے والا مال کو زیادہ کرنے والا ناگاہنی آفات مثلاً بری موت جلنا غرق ہونا اور جنون کو موخر کرتا ہے یہاں تک کہ ستر بلاوں کو دور کرتا ہے جس قدر زیادہ دیا جائے اتنے ہی نتیجہ اچھا ہوگا اس کے کم ہونے کی بھی کوئی حد نہیں ہے خواہ کجور کے ایک دانے کے برابر ہو نمبر دو حدیہ صفحہ نمبر دو سو انتیس وہ چیز کے جسے کوئی شخص دوستی کو بڑھانے کے لیے اپنے کسی غریب امیر مومن بھائی کو دے دے اگر یہ قصد قربت کے ساتھ ہو تو افضل عبادات میں سے ہے امیر المومنین علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ کافی جل پانچ صفحہ ایک سو چوالس اگر میں اپنے مومن بھائی کو بطور حدیہ کوئی چیز دوں تو اسے صدقہ دینے سے زیادہ پسند کرتا ہوں نمبر تین زیافت مومن کی مہوان نوازی کی فضیلت کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے مروی ہے کہ سات روز گزر چکے تھے اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ کہیں خداوند عالم نے مجھ پر رتف کرم کی نظر تو نہیں ہٹا لی نمبر چار حق معلوم اور محروم صفحہ دو سو تیس مال کی وہ مقدار کے جیسے کوئی مسلمان اپنی اجائداد یا حیثیت کے مطابق اپنے لئے لازم کر لے کہ ہر روز یا ہر ہفتی یا ہر مہینے باقائدگی سے ضرورت مندو اور اپنے رشتاروں کو ادا کرے گا چنانچہ خداوند عالم خران مجید میں فرماتا ہے سورہ مارچ آیت نمبر چوبیس پچیس میں اور جن کے معلومیں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم کے لیے حصہ مقرر ہے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک سالے آدمی تک جس کی ایک سالے بیوی تھی ایک دن سالے آدمی سے خواب میں کہا گیا تو خداوند عالم نے تمہاری اتنی عمر مقرر کی جس میں سے کہ نصف عمر خوشحالی میں بسر ہوگی نصف غربت ہو دنگدستی میں اور خداوند عالم نے تمہیں یہ اختیار دیا کہ تم اپنے عمر کے اپدائی حصے میں خوشحالی چاہتے ہو یا آخری حصے میں یا اس کے برق سے چاہتے ہو اس آدمی نے جواب دیا کہ میری ایک نیک بیوی ہے جو ہر کام میں میری شریک ہے میں اس سے مشورہ کرلوں تو جواب دوں گا جب صبح کو اس نے اپنے بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا عمر کے ابتدائی اس سے میں خوشحالی کو قبول کرو اس آفیت کو پا لینے میں جلدی کرو کہ شاید خدا عز و جل ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں کو ہم پر تمام کرے اور جب دوسری رات اس آدمی سے خواب میں پوچھا گیا تو اس نے کہا عمر کے پہلے اس سے کو خوشحالی میں گزارنا چاہتا ہوں پس کہا گیا تمہارے لئے ایسے ہی ہوگا اس کے بعد اسے ہر طرح کی نعمت اور آسائش حاصل ہو گئی اس کے بعد مال و دور و فراوان ہو گیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا اے بندہ خدا اب تم اپنے عشداروں اور محتاجوں کی مدد کرو اور ان کے ساتھ نیکی کا برطاو کرو فلان پڑوسی فلان ہمسایہ کو فلان چیز بخش دو اس آدمی نے اپنی بیوی کے مشورے پر عمل کی اور اپنے مال کی سخاوت میں ذرا سی بھی گتا ہی نہیں کی یہاں تک کہ اس کی آدھی عمر گزر گئی تو اس آدمی نے دوبارہ اسی شخص کو خواب میں دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا تم نے راہ خدا میں انفاق کرنے میں کرنے سے گزیس نہیں کیا اس لئے خدا وند عالم نے تمہارے اس نیک عمل کے بدلے میں تمہارے عمر کے آخری حصے میں بھی اسی طرح کی خوشحالے لگ دی ہے صفحہ دو سو اکتیس نمبر پانچ حق کے حساد ذرات کے وہ مقدار کے جو فصل کی کٹائی کے وقت سکات میں حساب کیے بغیر آتے سے گزرنے والوں کو ایک ایک مٹھی دی جائے جیسے کہ خدا وند عالم فرماتا ہے سورہ سکسٹی نائن آیت ایک سو اکتیس فصل کٹنے کے دن خدا کا حق دے دو صدقے کی قسموں میں یہ دو قسم کا صدقہ مستحب ہے چونکہ آیات و روایات میں اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اس لئے ان کی احمد کی پیش نظر دونوں کا الہدہ ذکر کیا گیا ہے دو سو بتیس نمبر چھے کرزہ الحسنہ یعنی ایسے مسلمان جسے کرز کی ضرورتوں کرز الحسنہ دیتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کافی میں کہ بحشت کے دروازے پر لکھا ہے صدقہ دینے کی دس نیکیاں کرز الحسنہ کی اٹھارہ نیکیاں ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وافی میں کہ جب بھی کوئی مومن رضا خدا کے لئے کسی مومن کو کرز دے تو خدا و اندعالم اس کرز کے واپس مل جانے تک اسے صدقے میں شمار کرتا ہے یعنی ہر وہ علمہ کہ جب وہ خدا کی رضا کے لئے مقروض کو محلت دے تو ایسا ہے کہ اس نے اس تمام مال کو صدقہ کر دیا ہے کیونکہ وہ اس وقت مطالبے کا حق رکھتا ہے لیکن مطالبہ نہیں کرے گا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے دو مرتبہ مال میں سے کرز دیا ہے پس وہ اس مال کے دوسرے عجر یعنی صدقہ کر دینے کا مستحق ہوگا اس کے علاوہ آپ ہی سے مروی ہے کہ مععون گھرے لو سمان کے جس کی طرق پر اللہ تعالیٰ نے قرآن وجید پر عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ زکاة نہیں ہے بلکہ اس سے مراز ضرورت مندوں کو کرز دینا ہے اور طلب کرنے کو والوں کو آرائیتن گھرے لو اشیاء دینا ہے ابو بصیر نے آن حضرت سے سرس کیا کہ ہمارے پروسی جب بھی ہم سے کوئی چیز آریتن لیتے ہیں تو اسے توڑ پوٹ دیتے ہیں یا قراب کر دیتے ہیں اگر ہم انہیں منع کریں تو کیا ہماری سر گناہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ لوگ ایسے ہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے نمبر ساتھ مکروس کو محلت دینا یا اس کو بخشنا دو سو تینتیس ایسے مکروس کو محلت دینا یا بخش دینا جو کرز زدہ کرنے کی ستاعت نہ رکھتا ہو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اس دن خدا بزرگو بردر کی پناہ میں رہنا چاہتا ہے کہ جیز دن اس کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ نہ ہوگی تو اسے چاہیے کہ مجبور اور آجیز مکروس کو محلت دے یا یہ کہ اسے بخش دے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی مجبور مکروس کو محلت دے تو اس کے لیے اس کا ثواب خداوند عالم کے نصیق ہر روح صدقہ دینے کے برابر ہے جب تک وہ مال اسے واپس نہیں مل جاتا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ عبد الرحمان بن صبابہ ایک مردہ شخص سے کرز کا طلب گار ہے ہم نے اسے کہا کہ اسے بخش دو لیکن وہ قبول نہیں کرتا امام علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ اس مردے کے کرزو بخش دے گا تو ہر دیرم کے مقابلے میں خداوند عالم اس سے دس دیرم عطا فرمائے گا وہ اسے نہیں بخشے گا تو ہر دیرم کے بدلے میں صرف وہی ایک دیرم پائے گا جس کا وہ طلب گار ہے صفحہ دو سو چونتیس ضرورت مندوں کے لیے لباس و مسکن میں سخاوت امام جعفر صادق علیہ السلام کافی جیم دو صفحہ دو سو چارد میں فرماتے ہیں جو کوئی اپنے مومن بھائی کو سردی یا گرمی کا لباس پینائے تو خداوند عالم پر اس کا حق ہے کہ اسے بحش کے لباسوں میں سے لباس پینائے اور موت کے وقت جان کنی کی سختیوں سے اسے امان میں رکھے اس کی قبر کو اس کے لیے خوشادہ کرے اور قیامت میں جب اپنی قبر سے نکلے تو ملائکہ سے خوشی سے ملاقات کرے اسی طرح فرماتے ہیں کافی جیم دو صفحہ دو سو پانچ میں کہ جو کوئی کسی مسلمان فقیر کو برہنگی سے نجات کے لیے لباس پینائے یا مالی لحاظ سے مثلا گھر سرمایہ وغیرہ تو اس کی مدد کرے تو خداوند عالم سات ہزار ملائکہ کو مقرر کرتا ہے کہ قیامت تک اس کے ہر ایک گناہ کا استقفار کریں نمبر نائن عزت و احترام لفظ کی حفاظت اپنی عزت و احترام کی حفاظت کے لیے اور شریعوں کے شر اور ظالمین کے ظلم کو رفع کرنے کے لیے مال کی سا خوابت مروی ہے کہ بہترین انفاق وہ ہے جس سے عزت کی حفاظت کی جا سکے نمبر دس خیرات جاریہ خیرات جاریہ اور لوگوں کے فائدے کے لیے مال کرچ کرنا مثلا مسجد مدرسہ پل سرائے ہمام وغیرہ بنوانا اور آب جاری کا چشمہ کو دوانا یا دینی کتابوں کو چھاپنا وغیرہ یہ ایسے اموریں جن کا اثر مدتوں تک قائم رہتا ہے اور ان کو انجام دینے والا ان سے سواب حاصل کرتا رہتا ہے مرہم حاجی نوری رحم اللہ دارو سلام شیخ قدرگوار عالم ربانی شیخ عبدالحسین رحم اللہ تحرانی سے نکل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مرزا نبی خان جو محمد شاہ کاجار کے خواہت میں سے تھا جب اس کا انتقال ہوا تو وہ اپنے فسک و فجور کی بنا پر مشہور تھا ایک رات میں نے خواہ میں اپنے آپ کو بہشت کے باغوں اور امارتوں کی سیر کرتے ہوئے دیکھا ایک شخص میرے ساتھ تھے جو مجھے امارات وہ محلات دکھا رہا ہے پس ہم ایک جگہ ٹھہرے تو اس شخص نے کہا یہاں مرزا نبی خان کا محل ہے اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو تو وہاں بیٹھا ہے اس شخص نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں نے غور سے دیکھنے لگا کہ وہ ایک بڑے حال میں تنہا بیٹھا ہوا ہے جب اس نے مجھے دیکھا تو اشارہ کیا کہ اوپر آ جاؤ میں اس کے قریب گیا تو اس نے اٹھ کر سلام کیا اور مجھے صدرہ مجلس میں بٹھایا اور خود اپنے اسی انداز سے جو دنیا میں تھا بیٹھ کیا میں اس کی اس مقام کی وجہ سے حیران و پریشان تھا اس نے میرے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے شیخ گویا آپ میرے اس مقام کی وجہ سے حیرت صدا ہیں کیونکہ میرے وہ عمال کے جن کا میں نے دنیا میں ارتکاب کیا تھا بہت برے اور عذاب کے ستاوار تھے ہاں ایسے ہی تھا لیکن سرزمین تالکان میں میری ایک نمک کی کان تھی جس کے قرائے کی رقم میں ہر سال مجلس اعضاء کے قیام کے لئے تالکان سے نجف اشرف بھیجتا تھا تو خداوند عالم نے اس کے برس مجھے یہاں پر مجھے یہ محل و باغ عطا کیا ہے شیخ محلوم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں متجب خواب سے بیدار ہوا جب اپنے خواب کو درس میں بیان کیا تو عالم فاضر ملہ مطیر تالکانی کی اولاد میں سے کسنے کا کہ یہ خواب سچا ہے کہ اس کی تالکان میں ایک نمک کی کان تھی اور اس کے قرائے کی رقم کی کو جو کہ تقریباً ایک سو تومان تھی وہ نجف اشرف میں بھیجتا تھا اور میرے والد ہی وہ رقم مجلس حسین علیہ السلام پر خرچ کرنے پر معمور تھے مرہوم شیخ استاد فرماتے ہیں کہ اس ست تک مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ تالکان سے تعلق رکھتا ہے اور ہر سال نجف اشرف میں مجلس اعضاء قائم کرتا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وافی کافی اور تہذیب سے نقل شدہ مرنے کے بعد انسان کسی چیز سے بحرامن نہیں ہو سکتا سوائے تین جیزوں کے کہ ایسا صدقہ جو اس نے دنیا میں دیا ہے اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہو دوسری ایسی سنت جس کی بنیاد رکھی ہو مثلا اذان کہنا اس کے مرنے کے بعد بھی اسی سنت پر عمل کیا جائے تیسرا سالے فرزن جو کہ اس کے لئے دعا اور استغفار کرے اور اس کی نیابت میں عمال خیر بجالائے جیسے کہ دوسری روایات میں ذکر کیا گیا ہے صفحہ دو سو بسم اللہ الرحمن الرحیم جامعہ تو سہرہ رزویہ سوسائٹی اس کے بارے میں انفرمیشن ہے کہ اس کے اغراض و مقاصد اور شرائط داخلہ کیا ہے پہلے شفت روزنہ صبح سات بجے سے بارہ بجے تک محترمہ اذرہ فاطمہ فادلہ کمہ یہ پرانی خبر ہیں اب یہ والے معاملات نہیں ہیں مدرسہ تو سہرہ سی تھٹی تھری رزویہ سوسائٹی کراچی سات چار چھے سو پاکستان کتاب یہاں پہ ختم ہوتی ہے آخری صفحہ پر لکھا ہے کالل امام الخمینی قدسرہ ان شہید آیت اللہ دستغیب کانا معالم الاخلاق و محذب النفوس بحق حضرت امام خمینی قدسرہ نے فرمایا بے شک شہید آیت اللہ دستغیب حقیقی معاملوں میں مولم اخلاق اور محذب نفوس تھے مقدمت زنوب القبیرہ صفحہ پانچ موسیقی